پاکستان کو آئی ایم ایف سے بڑا ریلیف ملنے کا امکان آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیف ووٹ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خوش خبری سنا دی مشہر خزانہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بولے کل جی ٹوینڈی ممالک نے ترقی آفتہ چہتر ممالک کو دپ ریلیف کا فیصلہ کیا یکم مائی سے اس کیم کا اجرا ہو جائے گا ریلیف سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا ملک میں کاروباری سرگرمیاں بند ہونے سے منفی اثرات کا ادراک ہے سنتوں کے حوالے سے ایس او پی سوبوں سے شیئر کی ہے وزیر آزم کے وزیر سنت پنجاب سے ملاقات میں گفتگو کہا کاروباری حضرات اور چیمبر سے رابطے میں ہیں عمران خان کی وزیر نیشنل پوٹ سیکیورٹی فخر امام کو اشیاء ضروریہ کی طلب و رست پر گہری نظر رکھنے کی ہدایت کرونا کے حوالے سے کافی فیصلے لیے ہو سکتا ہے کچھ غلط ہو بڑی کوتا ہی یہ ہوتی ہے کہ وقت پر کوئی فیصلہ نہ لیا جائے وزیر آلہ سنت کی دورہ سکھر کے دوران گفتگو بولے ہم نے مستحقین اور ضرورت مندوں کو ان کے گھروں تک راشن پہنچایا راشن کی تقسیم پر لوگوں کا مجمع نہیں لگانا چاہتے اندادی رقم لینے کے لیے لوگوں کا مجمع جمع ہو رہا ہے جو ٹھیک نہیں وفاق سے اپیل ہے کہ کاؤنٹرز بڑھائے جائیں اور کراچی والوں نے لوگ ڈاؤن کے حکامات ہوا میں اڑا دیئے نیو کراچی، سندھی ہوتل، علی گر بزار اور انگی ٹاؤن میں رش لیاکتبات، کھوکرا پارسے میں دیگر علاقوں میں بھی عوام کا حجوم سبزی فروشوں اور دکانوں پر غیر معمولی بھیڑ لاہور میں بھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے سڑکوں پر معمول سے زیادہ رش دکانیں کھلنے سے بازاروں میں چہل پہل لوٹ آئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں ایرمزہیم ہر خبر کیلئے بزر کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاؤ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیز بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آواز دیکھتے رہیے سما موسیقی